اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں بلڈ پریشر سے مراد خون کا وہ دباؤ ہے جو دل کی طرف سے شریانوں کی طرف پڑتے ہیں یعنی جب دل کانٹریکٹ کرتا ہے پورے جسم کے اندر وہ خون بیج دیتے ہیں شریانوں کی طرف خون بیج دیتے ہیں تو یہ جو پریشر ہے اس کو ہم سسٹولک بلڈ پریشر کرتے ہیں اور جب دل ریلیکس ہوتا ہے آرام کر رہا ہوتا ہے اور خون جو ہے درگن کے درمیان کو جو وقفہ ہوتا ہے اس میں جب خون ریسیف کرتا ہے تو یہ جو پریشر ہے اس کو ہم ڈیسٹولک بلڈ پریشر کرتے ہیں بلڈ پریشر کی اقسام کے بارے میں اگر بات کریں تو ہمارے پاس دو قسم کی اقسام ہیں یعنی پرائمری ہائپرٹینشن اور سیکنڈری ہائپرٹینشن پرائمری ہائپرٹینشن میں ہمارے پاس محروسیت یعنی خاندانی ہسٹری یہ رہنے سہنے کا طریقہ موٹاپا ہے لائف سٹائل کی وجہ سے ٹینشن ڈیپریشن کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہمارے پاس بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اب اگر سیکنڈری ہائپرٹینشن میں ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بیماری موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ ریز ہو جاتا ہے جیسے کہ گردوں کی بیماریوں میں ہوتا ہے ایڈرینل گلینڈ کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے تارائٹ گلینڈ کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے یا دوسرے گلینڈز یا دیگر مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہمارے پاس سیکنڈری ہائپرٹینشن جو ہے وہ آ سکتی ہے اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں